یہ جو چودری پرویجلائی صاحب کے گھر پہ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی بڑی سخت مضمت کرتا ہوں میں اور حیرت ہوئی ہے کہ اس قدر کے اس قسم کے اقدام کرنے کی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس قسم کی نئی روایتیں ڈال رہے ہیں جو کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیوں ہوں گی عمران خان کا گھر جاتے ہیں جب وہ دو سو میل دور ہے اب اسلام آباد میں پہنچا ہے اور یہاں جان کے پتہ لگ گیا اب جا کے اس کے گھر کا گیٹ بھی اکھا رہے ہیں کرینوں کے ساتھ اور ارث موویگ ایکوپمنٹ کے ساتھ یہاں چودری پرویجلائی کے ساتھ بھی وہی انہوں نے رسم دورا دی اور گیٹ کو وہ آرمڈ پرسنل کیریئر اے پی سی کے ساتھ جس کی چادر اتنی موٹی موٹی ہوتی ہے کہ وہ بلٹ پروف ہو اندر جو بندے اہل کاران بیٹھے ہو اس کے اس کے تکر کے ساتھ گیٹ توڑ دے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ساری واردات پولیس کی یہ جب چلی ہے فلم میں تو اس سے لوگوں کو زیادہ آگائی ہوئی ہے اس بربریت کی اس فاشزم کی اور اس سے نقصان ہوا ہے حکومت کو نقصان ہوا ہے ان کے تعدیوں کو نقصان ہوا ہے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہ چل گئی ہے فلم اور لوگ کوئی مرعوب ہو جائیں گے مرعوب کوئی نہیں ہوگا اور یہ اس کے خلاف ایک نفرت اور ایک مضامتی جذبہ پیدا ہوگا مارشاللہ دور میں بھی ایسے حالات نہیں جس طرح سرعام جو ایسی چوئی صاحب کی شخصیت ہے وہ اختلافات ہوں گے لیکن جس طرح کل بکتر بن گاڑی کے ذریعے اور پولیس نے یہ کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات مزید خرابی کا باعث بن رہے ہیں اور جو مضاقرات حکومت کر رہی ہے اس پر ایسے انداز نہیں ہوں گے یہ ضرور مزید خرابی کا باعث بنیں گے ابھی تو لگتا ہے کہ ان کے منشاہ یہ ہے کہ یہ مذاقرات سے گریز کر جائے ان کو جواز دو کہ یہ مذاقرات سے نکلیں اب مذاقرات سے نکلیں تو وہ گورنمنٹ ایک بنائے گی لوگ یہی نکل گئے ہم تو نہیں نکلے یہ ایک ٹائٹ سپارٹ میں خان کو لانا چاہتے بارحال ان کی پارٹی اس کو معاملے میں اس کو سنجیدگی سے دیکھے گی میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک پلان تو نہیں ہے اب ایک منصوبہ تو نہیں ہے منصوبہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہے کہ دو تاریخ کو ادھر سے بائیکارٹ ہو جائے اور وہ اپنا یہ سارا چودہ مئی کے معاملے میں جو الیکشن کا آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر ججوں نے خود از خود یا کسی کی تاریخ پہ اس کے دس بارہ دن نہ بڑھا دیے کہ اس وضع سے کہ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ چودہ تاریخ کو الیکشن وہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے کہ یہ مارے پاس کاغذ نہیں ہے ہم نے کاغذ خریدنا ہے لسٹیں چھاپنی ہیں جو کینڈیٹس کی ہیں ان کی فرستیں چھاپنی ہیں پوری جو پولنگ سکیم ہے اس کی ساری لسٹیں ہر پولنگ سٹیشن کے لیے چھاپنی ہیں تو ہم نہیں کر سکتے اب یہ یا اور ہمیں فانڈز بھی نہیں مل رہے ہیں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ نوے دن کی معاملے پہ عدالت مجبور ہو جائے اور عدالت کہہ کہ یہ نوے دن میں تو واقعی نہیں ہو سکتے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میرا تجربہ پچاس پچپن سال کا ہے وقالت کا اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو خود نہیں بدلتی یہ الیکشن چودہ تاریخ کوئی ہو جائے جیسے بتایا گیا کہ آپ کے بغیر وارنٹ کے اگرف تاریخ کرنے کے لیے پولیس آئی تھی اس پہ کیا کہیں گے انہیں کہ ارسٹ وارنٹ نہیں تھا آئی سرس وارنٹ تھا نہیں ارسٹ وارنٹ تھا ان کے پاس یہی نہیں یہی نہیں کہ صرف وارنٹ کے بغیر آئی تھی چودہ پرویز علی صاحب کی اس وقت زمانت بھی ہوئی ہوئی تھی یہ چھ سو تیتیس جو ایف آئی آر چھ بٹا تیس چھ بٹا تیس چھ بٹا تیس ہائی کورٹ سے ادھر سے ہائی کورٹ سے ان کی پروٹیکٹیو بیل ہوئی بھی تھی اور وہ ساری میڈیا پہ آ رہا تھا سارے ہاری جگہ اور ان کو غبر نہیں تھی پولیس کو اس کی بات آرڈر اگر ہائی کورٹ کا اناؤنس ہو جائے کہ اس کو ہم زمانت دیتے ہیں یا اس کو پیش کرو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آرڈر عدالت کا عدالت عزمہ کا عدالت عالیہ کا موسیقی